اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اومان میں رکھیں فوڈی سٹیٹی میں آج ایک نئی ریسپی ہوم میٹ مکھن کے ساتھ یا ہوم میٹ بٹر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس مکھن کو گھر میں بھی بلائی کے ذریعے تیار کیا جا سکتا ہے اس کی ریسپی کیا ہے چلتے ہیں اس کی طرف اس سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈیڈینز کے طرف مکھن بنانے کے لیے ہمیں بلائی چاہیے یہ بلائی جو ہے فریش دود کی ہے اس کو بالکل فریش میں جو ہے وہ رکھے نہیں ہونے چاہیے یہ روم ٹمپریچر پر ہونی چاہیے اس وقت یہ ٹھنڈی نہیں ہے روم ٹمپریچر پر ہے اس کے علاوہ اس میں فریش دہی ہے یہ بھی روم ٹمپریچر پر ہے اور تازی ہے فریش کی رکھی ہوئی آپ نے جو ہے وہ دہی استعمال نہیں کرنی تازی لائیں اور اسی وقت استعمال کریں اب اس بلائی کے اندر میں چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر دوں گے چھ ٹیبل سپون بھی تک لے سکتے ہیں اس دہی کو بلائی کے اندر بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے کم از کم سا داد گھنٹی کے لیے فریش سے باہر رکھیں گے اس کو فریش میں نہیں رکھنا تاکہ یہ اچھی طرح سے دہی بنجھے اور پھر اس کا مکھن تیار کریں گے بلائی جو ہے وہ میں نے چھے سے سات گھنٹے اس کو رکھا ہے دہی کے ساتھ اور یہ بہت اچھے طرح سے اس کی دہی جو ہے وہ بن جکی ہے یہاں جگ میں بہت تھنڈا رخ پانی ہے اس کو زیادہ چل کرنے کے لیے میں نے اس میں بھرپ ڈال دیے جتنا ہی چل پانی ہوگا اتنا ہی مکھن زیادہ اچھا بنے گا اب ہم بلائی ڈالیں گے بلینڈر کے اندر اور تھنڈا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کا مکھن تیار کرتے ہیں یہاں بلینڈر میں ہم یہ تھنڈا یخ پانی چل پانی جو چل پوٹر ہے چل پانی ڈالیں گے دو سے تین کلاس ساتھ ہی بلائی چوکے دہی ڈال کے تیار کرتے ہیں اس میں سارے ایک ساتھ نے ڈال لیے تھوڑی تھوڑی ڈال کے اس کو اب میں بلینڈ کر دوں گے جب ہم بلینڈر چلائیں گے تو یہ اس طرح سے لسی کی طرح سے جو ہے وہ بن جائے گا ابھی یہ پانی اور مکھن دہی بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے میں مکس ہو گیا ہے اس کو اس وقت تک بلینڈ کرنا ہے جب تک کہ پانی الگ ہو جائے اور اوپر مکھن آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی اور مکھن جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے یہ میں آپ کو اس میں سے نکال کے دکھاتے ہوں سارا مکھن اس کے اندر اوپر آ چکا ہے تقریباً دو منٹ تک چلانے کے بعد یہ اس میں بہت ہارڈ مکھن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پانی رہ گیا ہے اور اوپر مکھن آ گیا ہے اب اس سارے مکھن کو میں اچھی طرح سے اس کو سب کو نکال دیں اور ایک جو ہے وہ کسی پلیٹ میں رکھ لیتیوں جو دہی اور بلائی ہم نے ڈالی تھی اس کا یہ مکھن سارا تیار ہو چکا ہے اب اس طرح جو پانی اس کے اندر رہ گیا ہے اس پانی کو سارا میں دوبارہ پھینکتوں گی پھر دوبارہ سے ہم اس کے اندر نیا تازہ تھنڈا پانی ڈالیں گے اور تھوڑی سی بلائی اور ڈال کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے مکھن اس کا تیار کرتی چلے جائیں گے سارا مکھن تیار ہو چکا ہے اب جس طرح چاہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا اٹھائیں اور اس کے بعد آپ اس کی آرام سے اس کی شیف جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں سارا مکھن میں نے تیار کر لیا ہے اور اس کو فریش میں رکھنے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا کر کے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کی جیسے چاہے شیف بنا لیں میں نے اس مکھن کو جو ہے وہ بالز کی شکل میں اس طرح سے تیار کر لیا ہے اسی مکھن کے ذریعے میں نے اپنے چینل پر بیسک سانچ ماربل کیک اور چوکلیٹ کیک جو ہے وہ تیار کیے اس کے ذریعے آپ بیکنگ بھی کر سکتے ہیں میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل کی آپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے